تو ابھی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں لپڈ میڈا بولیک ڈیزیزز لپڈ میڈا بولیک ڈیزیزز تو لپڈ میڈا بولیک ڈیزیززز میں سب سے پہلی ہے ہمارے پاس تیوریا تیوریا اس میں جو تی ہے یہ ساکن ہے اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ہم تیوریا ہے یہ ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی فیسز ہیں ان کے اندر فیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم سٹیوریا کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیوریا کی اس نے تین کنڈیشن دی ہوئی ہیں سٹیوریا جب آپ ہائی فیٹ ڈائیٹ لیتے ہیں وہ ڈائیجسٹ ہوکے سمال انٹرسٹائن میں افضاب ہوتے ہیں پھر پیک ہوکے کائلو میکرون میں ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں سٹیوریا کی تین کنڈیشن بتائی ہوئی ہیں ایکسکلوسیل آف بائل ایکسکلوسیل آف بائل یعنی کہ جو آپ کا پینکریاز ہے وہ بائل جو ہے وہ بائل ڈیکٹ کے ذریعے جو کہ گال بلیڈر سے شروع ہوتی ہے اس میں سکریشن ہی دے رہا بائل سال کی تو بائل سال کے اگر سکریشن نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا ملسیفکیشن آف ایڈ نہیں ہوگی ملسیفکیشن آف ایڈ نہیں ہوگی تو ٹرائی سال گلیس رول ڈائیجسٹ نہیں ہوگا اگر ٹرائی سال گلیس رول ڈائیجسٹ نہیں ہوگا تو وہ فیسز میں آنا شروع ہو جائے گا سٹول کے اندر آنا شروع ہو جائے گا اس کے افضابشن بھی نہیں ہوگی تو ٹرائی سال گلیس رول افضاب نہیں ہوتا جب ڈائجسٹ ہوتا ہے پھر افضاب ہوتا ہے تو اگر آپ کے اندر بائل سال نہیں پڑیوز ہو رہے بائل ڈیکٹ کے ذریعے جو کہ لیور سے جنیٹ ہوتی ہے گال بلیڈر تو پھر یہ سٹول کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو سٹیوریا کہتے ہیں دوسری کنڈیشن کے ایک سلوشن آف پینکریارٹک جوز یعنی کہ پینکریارٹائٹس یعنی کہ پینکریارٹک انفیکشن کسی طرح بھی ہو سکتی ہے تو پینکریارٹک جوز جس کے اندر لائپ ایز انزام ہوتا ہے جو کہ ٹرائیسیل گلیسرول کو ڈائجسٹ کرتا ہے تو اگر پینکریارٹک جوز پینکریارٹائٹس یعنی کہ پینکریارٹس کی کوئی ڈیز ہے انفیکشن ہے یا انفلیمیشن ہے اس کی وجہ سے اگر پینکریارٹک جوز کے اندر لائپ ایز نہیں آرہا تو پھر کیا ہوگا ٹرائیسیل گلیسرول ڈائجسٹ نہیں ہوگا اور وہ سٹول میں آنا شروع ہو جائے گا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ دوسری کنڈیشن ہے تیسری کنڈیشن ہے میل ایبزارپشن آپ کے سمال انٹسٹین میں جو یہ دونوں کنڈیشنز ہو رہی ہیں بائل بھی آ رہا ہے پانکریاتک جوس بھی آ رہا ہے فیٹ کی میڈابلیزم بھی ہو رہی ہے فیٹی ایس ایس کے اندر میل ایبزارپشن کیا ہے جو آپ کا سمال انٹسٹین ہے وہ پارچلی ڈیمج ہو گیا ہے تو وہاں سے ایبزارپشن روک گئی ہے فیٹی ایس ایڈ کی تو اگر ایبزارپشن روک جائے گی فیٹی ایس ایڈ کی تو مل ایبزارپشن کے کیس میں جو ہے فیٹی ایس ایڈ سٹوول کہ اندر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو بھی ہم سٹی اوریا کہتے ہیں تو سٹی اوریا ایک ڈزیز ہے جس میں فیٹی ایس ایڈ یا ٹرائی سیل گلیس رول سٹول کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی تین یعنی کہ causes ہیں what are these three causes exclusion of bile chart due to some pancreatic problems or liver problems exclusion of pancreatic juice due to inflammation of pancreas or infection of pancreas pancreatic juice does not produce and third reason male absorption of fatty acid from small intestine okay so this is steorhea any question from steorhea any question from steorhea تو ہم next چلتے ہیں آگے میں نے تھوڑی آپ کو metabolism کروانی ہے metabolism اس لئے کرواروں کیونکہ جب تک metabolism کی آپ کو سمیہ نہیں آئے گی تو تب تک آپ کو diseases کی سمیہ نہیں آئے گی اب beta oxidation of fatty acid کیا ہوتی ہے کہ the oxidation of fatty acid from beta carbon to produce one molecule of acetyl coa and energy is known as beta oxidation of fatty acid the oxidation of fatty acid at beta carbon to produce acetyl coa and energy is known as beta oxidation of fatty acid so what there are four reaction which occurred in the beta oxidation of fatty acid one is fatty acid coa dehydrogenase enzyme convert that palmital coa اور اگر ہمیں fatty acid کا نہیں پتتا تو ہم کہیں fatty acid coa into trans enyle coa coa جو fatty acid ہے trans fatty form genate ہوگی جس کو trans delta enyle coa کہیں گے اب اس کو enyle کیوں کہتے ہیں کیونکہ یا ایک alpha سے نکلا ہے hydrogen اور ایک beta carbon سے نکلا ہے electron یہاں سے electron نکلے گا یہاں سے nکلے が FAD کو ملے گا وہ FADH2 میں change ہو جے اور جب یہ FADH2 electron transport chain میں oxidize ہوتا ہے تو 2 ATPase سے بنتے ہیں تو یہ جو ادھر double بانڈ آجے ایک لیکٹران ہوتے نکلا ایک ایک در سے نکلا تو یہاں پہ transform میں trans کا مطلب کیا ہے ایک hydrogen اوپر ایک hydrogen نیچے ٹھیک ہے اگر دونوں hydrogen اوپر ہوتے جو فیٹی acid بنتا لیکن جب فیٹی acid نے ڈائجسٹ ہونا ہوتا ہے تو یہ trans configuration ہی رہتی ہے کے بعد میں دبل بانڈ آرہ تو اس کو فیٹی ایسٹ کی اب اگلا reaction ہے water کی addition ہوتی ہے اچھا جب فیٹی ایسٹ دس سے زیادہ کارپن کا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں long chain فیٹی ایسائل کوئی ڈی ایروجین اور جب دس سے کم آ جاتا ہے تو اس کو میڈیم چین فیٹی ایسائل کوئی ڈی ہیڈروجین ایسٹ کہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے نام چین جو ہوتے رہتے ہیں long chain ہوگا اگر دس سے کارپن زیادہ ہیں اور میڈیم ہوگا اگر دس سے چھے تک ہیں اور چھاٹ چین ایسائل کوئی ڈی ایروجین ہوگا اگر ہائیڈوکسل گروپ ادھر ایڈ ہو جاتا ہے یہ چھو ایڈوکسی ہو جاتا ہے ایک ہائیڈوجین ادھر ایڈو ہو جاتا ہے اور یہ چین ہو جاتا ہے تو چین ہائیڈوکسی فوم آف ایٹی ایسٹ جنیٹ ہوتی ہے جس کو ایل بیٹا ہائیڈوکسی اسائل کوئی کہتے ہیں پھر اس کے اوپر بیٹا ہائیڈوکسی اسائل کوئی دی ہائیڈوجین ورق کرتا ہے بیٹا ہائیڈوکسی اسائل کوئی کے اوپر تو ایک لیکٹران ادھر سے نکلے گا ایک لیکٹران ادھر سے نکلے گا تو یہاں پہ آجے گا دبل بانڈ یہ جو دبل بانڈ کی فوم میں آجے تو اس میں دو کاربونال گروپ پہلے ایک کاربونال گروپ تھا اب دو کاربونال گروپ تھے کیونکہ یہاں سے آئینرگی الیکٹران نکلے ہیں وہ اینیڈی کو ملی ہیں وہ اینیڈی ایس میں چینج ہو گیا اور یہ اینیڈی ایس جب جب اس میں کو انزم جو ای ہے وہ ای آگ لگتا ہے تو فیٹی ای سٹ جو ہے دو کاربن شایٹ ہو جاتا ہے پہلے سولہ کاربن تھا یہ چودہ کاربن کا ہے میرے سٹائل کو اب اس میں اس کو دوسرا نام تھائیو لیز بھی اس میں ایک لیویج ہوتی ہے یہ ہاں پہ ٹھیک ہے انہائیڈ اس کلاس کا انزم ہے تو یہاں سے کلیویج ہوئی کو انزم ای ای تو یہ ہاں سے یہ ٹرانسفر ہوا کو انزم ای ادھر آ کے لگا تو یہ بنا میری سٹائل کوئے اور ایک ایسی تیل کوئے جنیٹ ہوا یہ ایسی تیل کوئے جب کریپ سیکل میں جا کے کنیوم ہوگا اس سے بارہ ایٹی بی بنتے ہیں اور یہ چودہ کاربن کا فیٹی ایسی دوبارہ آتا ہے اور یہ سیکونس آف ریکشن ہوتے ہیں پھر بارہ والا آئے گا پھر دس والا آئے گا جب دس سے کم رہ جائے گا تو اس بہت زیادہ نرجی پڑیوز ہوتی ہے تین ایٹی پی یہاں سے دو ایٹی پی یہاں سے اور جب ایسی ٹائل کوئے بنتے ہیں تو جب یہ کریپ سیکل میں کنزیوم ہوتا ہے تو اس سے بارہ ایٹی پی بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سولہ کاربن کا فیٹی ٹائل کوئے میں چیز ہوتا ہیں تو اگر سولہ مالا ہے تو اس میں سات سیکل ہوں گے آٹھ ہیسی ٹائل کوئے پردیوز ہوں گے سات این ایڈی ایڈی پردیوز ہوں گے سات ایف ایڈی 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 پردیوز ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ دوڑ رزیز ہیں سوسی ریٹ ہوتی ہیں بیٹا اکسی ریشن آف ایڈی 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 میوپیتھ کارنی ٹائل ٹائل ٹرانس ٹائل دیفیشن سی ہے اور دوسرا میڈی چین ٹائل کوئے ڈی ہیڈی ایڈی دیفیشن سی میں نے کہ اگر یہ دس کاربن سے کم ہے تو میڈی چین ٹائل کوئے ڈی ہیڈی ایڈی 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 کی دیفیشن سی ہو جاتی ہے یا کارنی ٹائل ٹرانس 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 کیا کرتا ہے یہ جو ٹائل اکسی دیشن ہوتی ہوتی ہے میٹرو سری کارنی ٹرانس 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 سٹ мира میری میر ٹھوٹ کیوں پیٹ کیلئے زیادہ ہو جاتی ہے پروکڈ بائی پرولانگ ایکسرسائز فیشلی فاسٹنگ یعنی کہ اگر آپ ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں تو میوگلوپن زیادہ بنتی ہے وہ پہلے بلاڈ میں آتی ہے بلاڈ سے یوریم میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو میوگلوپن یہی آتی ہے تو اس میں لانگ چین فیٹی اسٹ تو ڈائجسٹ نہیں ہوتے جن کو کارنیٹین اسال ٹرانسلیز کی ڈیفیجنس کی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب بائیوپسی کرتے ہیں مثل کیا ٹیشیو لیتے ہیں تو اس میں جو ٹرائی گلیسرائیڈ کا لیول اب بہت زیادہ آتا ہے تو یہ آٹوسومل ریسیس ہے مثلاً چالیس چار سال کے عمر کے بعد یہ اس کی پرومیننٹ ہوتی ہے یہ دوسری ڈیزیز ہے ہمارے پاس میڈیم چین اسائل کوئی ڈی ایڈوجینیز اگر میڈیم چین فیٹی اسائل کوئی ڈی ایڈوجینیز کی ڈیفیجنسی ہے تو اس کا مطلب ہے لانگ چین فیٹی اسائل تو ڈائجیسٹ ہو رہے ہیں جب دس کاربن رہ جاتے ہیں فیٹی اسائل وہ ڈائجیسٹ نہیں ہو گئے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر چارٹین فیٹی اسائل زیادہ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہو جائے گی ایسیڈیٹی ہو جائے گی تو کیا ہوگا مومٹنگ ہوگی اور آپ کے نرف سال ڈیمج ہو جائیں گے کومہ آجے گا ڈیتھ اور اس کے علاوہ اس میں دو چیزیں اور ہو جاتی ہیں کیونکہ میڈیم کی ان فیٹی اسیڈ تو ڈائجیسٹ نہیں ہو رہے تو فیٹی اسیڈ کا ڈائجیسٹ نہیں ہو رہے تو اس کے علاوہ وہ پھر بارڈی گلوکوز زیادہ یوز کرنا شروع کر دیتی ہے فیٹی اسیڈ تو ڈائجیسٹ نہیں ہو رہے تو اس میں ہائیپو گلائسیم ہی آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈائجیسٹ نہیں ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے ڈائجیسٹ نہیں ہو گی ایک تو ہائیپو گلائسیمیہ ہو سکتا ہے میڈیم کی ایسائیل کوئی ڈیا ایروجینیت کی ڈائجیسٹ نہیں ہوں گی اور تیسرا ہائیپو گلائسیمیہ کی وجہ سے میکنی 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 زندگی ریڈیوی کے بودی ہے پیچھے وہ میکنی 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 دوسری ہے اسے اس کہا خرمی تینہ موسیقی موسیقی